وہ تو کہتے ہی ہے کہ یہ پرسنلیٹی آپ اپنے بارے میں جو بتائیں گے مان لیں گے پھر آپ نے پروو کرنا ہے اس کو کہ یا یس میرے میں ہے اب آپ نے کہا ایکسیسیو یوز اف موبائل اب آپ کو کوئی اتنا ٹائم نہیں دے گا وہاں پہ آپ نے اس کے اوپر کلیر نہیں ہے کہ ایکسیسیو یوز اف موبائل سے کیا مراد ہوتی ہے I sometimes get in a bad mood at home اب آپ ادھر اپنے آپ کو bad mood بھی کہہ رہے ہیں کبھی بھی گھر میں صرف گھر میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا ایسا ہی discipline کا بزارہ نہیں ہوتا مجھے بیسا ہمارا جسان ہے تو اس میں صرف سوال جاتا ہے کہ آپ کو یہ چیز بتائی تھی بتائی یا بتائی کیوں نہیں لیکن یہ پھر وہی گھر ہے فوجی یونٹ تو نہیں نا ہے discipline ہے اور جو بچے ہیں civilian ہے اس کے پر reflection ہے بڑھوں کا reflection ہوتے ہیں چھوٹے بچے جو گھر کا محول جیسا ہوگا اس کے مطابق چلے گا تھوڑا وہ تو کرنا پڑتا ہے نا تو لیکن اگر آپ غصے میں آ جاتے ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں bad mood اب آپ نے اس bad mood میں دیکھیں آپ ان کی زندگی ذمہ دار ہیں بڑھوں تو سر انہی تربیت کا ذمہ میرے سر پر ہے ٹھیک ہے تو آپ کے تربیت کا ڈنڈا لے کے تربیت کریں گے کہ اپنے behavior سے تربیت کریں گے اللہ کے نبی نے کس طرح بتایا ہے behavior سے تو اس کا مطلب ہے جو وہ پہلے آپ پیدا ہوئے آپ ان کا اور آپ کی عمر میں کتنا فرق ہو گیا اگر آپ کا behavior اچھا ہے آپ محبت سے بات کرتے ہیں آپ ان کی چیزوں کو بھی صاف صحیح کریں وہ آپ کو دیکھ دیکھ کے آپ سے reflect کرتے ہوئے وہ کام ٹھیک کر لیں گے تو فوج تو فوج بھی ایسا ہی ہے فوج ایک گھر ہے فوج کہتی ہے ہمیں گھر ہیں تو اس گھر میں اگر کوئی افسر آپس میں الجنا شروع ہوگے افسر جوانوں سے الجنا شروع ہوگے تو وہ پروفیشن آف ویپنز ہیں آمز ہیں وہ تو آپس میں لڑ جائیں گے اگر کو قتل کر دیں گے پکڑ دیں گے چھوڑ چھوڑی بات پہ تو ایک دو گھلہ کٹ دیں گے آپس میں گھلے کٹ دیں گے تو وہ تو پوری آرگنیزیشن پر بات ہو جائے تو ان کو تو بڑا کین لی یہ کام کرنا پڑتا ہے تو اس لیے وہ پہلے یہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ جو مہارے پاس جو سٹف آ رہا ہے یہ ایسا سٹف آ رہا ہے بلکہ ریلیکس رہے سادہ رہے ہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ ہائی نہ کریں اپنا جو لیول ان کو کرنے دیں آپ کو ہائی آپ درمیان میں رکھیں ہمارے ہاں جب ہم اکیڈمی میں گئے تو ہمیں کہا گیا کہ جو سمجھدار بچے تھے وہ کیا کرتے ہیں فوج میں ہمیشہ ایک گراف ہوتا ہے آپ کا آپ کی پرفارمنس کا گراف ہوتا ہے ہمیشہ اس اصول پر کار بند رہا جاتا ہے کہ کنسسٹنسی کتنی ہے کتنا یہ بندہ کنسسٹنٹ ہے اپنے بہیوئر میں اپنے ویلیو سسٹم میں اپنے بیلیف سسٹم میں اپنے اٹیٹیوڈ میں آج اگر وہ زیرو سے سٹارٹ لے کے ایک پہ پہ پہنچا ہے اوکے ہے اب ایک سے دو پہ گیا اوکے دو سے پانچ پہ گیا اوکے اب پانچ کے بعد وہ ڈریک پھر تری پہ آگئے یہ غلط ہے تو آپ جب اپنے آپ کو موڈریٹ اتدال نہ رکھتے ہوئے لے کے چلیں گے فلیکسبل لے کے چلیں بلکل ریلیکس آسانی سے چلیں اپنی افیکٹیونیس شو کریں آپ پورا سر ہونا چاہیے ایفیشنٹ نہیں ہونا چاہیے ایفیشنٹ کسی صورت بھی مسلح فوج کا حصہ نہیں بان سکتا بے شمار کینیڈیڈ ایفیشنٹ ہو کے فارق ہو جاتے ہیں کیرٹس تو سپیشل کیرٹ کے اوپر دو سوال بڑھے آتے ہیں کیرٹ کے اوپر آتا ہے اگر کیرٹ کنفیوز ہو گیا جو کہ کیرٹ ناٹ رکمینڈ ہوتے ہیں میرے مطابق میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ کیرٹ دو سورتوں میں ناٹ رکمینڈ ہوتے ہیں یا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا وہ ایفیشنٹ ہو جاتے ہیں یا کنفیوز اور ایفیشنٹ کٹھائی ہو جاتے ہیں ناٹ رکمینڈ ہو جاتے ہیں ایفیشنسی کیا ہوتی ہے ایفیشنسی یہ ہے کہ کام پورا دورا چھوڑو بس کر دو ایک بندہ ایک دن میں دو کرسیاں بنا رہا ہے ایک بندہ ایک ہی بنا رہا ہے لیکن وہ پوری ریفائنڈ کر رہا ہے جو ریفائنڈ کر رہا ہے وہ افیکٹیو ہے جو دوری بنا رہا ہے ایک کام چھوڑ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کمفرٹ زون کا شکار ہوتے ہیں اپنے آگوں ضرور صدا تو پہلے ہی اپنا جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس کو کم کریں آپ سیلپ کانفیڈنس لکھنا چاہ رہے ہیں آپ سیلپ کانفیڈنس کو لکھیں کہ آپ کا مطابق سیلپ کانفیڈنس ہے کیا اور ایکچول سیلپ کانفیڈنس نفسیاتی طور پہ یا ہمارے جو دین کی گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق کیا ہے ہمارا کانفیڈنس جس بندے کا اللہ پہ پورا مکمل تو وقل ہے نا وہ بندہ ہی بڑا خوشگوار مطمئن ہوتا اس کو کوئی فیئر نہیں ہوتا اسی لئے قرآن نے کہا نا خوف بہت بڑا ہتیار ہے شیطان مفلسی سے ڈراتے ہیں انسان کو یہ جو آپ نے سور بکرا میں پانچ بڑے پرچے دیئے ہیں اس میں خوف سب سے بڑا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ہمارے جسم کا سروائیول میکنیزم ہے اس میں فیر آف آن نون بڑا ہی بڑا ہی پیڑا ہے لیکن ایک بندے کے بلی سسٹر میں یہ بات بہت اللہ نے مجھے پیدا کیا اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا وہ ہے میرے رزقہ وہ ذمہ دار ہے مجھے آخری دم تک جو ہے جب تک اس نے مجھے زندہ رکھنا ہے وہ مجھے ہمت دے گا بس ہم نے صرف یہ کہنا یہ نیت کرنی ہے وہ آ جائے گا مدد کو آ جائے گا کیونکہ یہ ایک جو امتحان ہے اس کا یہ پری کنڈیشن شیطان کے ساتھ ایک پری کنڈیشن معایدہ تیعہ اور چکا ہوا ہے شیطان نے اللہ سے یہی کہا تھا کہ انسان کو جو ہے آپ اس کو اس کی مدد نہیں کریں گے میں اب اٹھگاؤں گا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے لیکن جو جسی نے مجھے پکار لیا مجھے بلعالم اس کی مدد کو آؤں گا تو انسان پکار لیتا اللہ کو وہ ایسے ہے کہ اس کے دل میں یہ بات اللہ ہی ڈالتے ہیں ہر چیز اللہ ہی ڈالتے ہیں لیکن اسے مانگیں گے تو وہ ڈالے گا بغیر مانگیں اسی لئے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ کو برہوتری ہے بلیدگی ہے والا ذکر اللہ اکبر لا ان شکر تم میرا ذکر کر میں تجھے اور دوں گا اس کو یاد کریں گے پکاریں گے تو یقینا وہ آپ کی مدد کو آتا ہے وہ آپ کے ساتھ شامل حال ہو جاتا ہے جب وہ اس کی مدد اس کے لشک سامنے حال ہو جاتا ہے آپ کامجاب ہو جاتا ہے مسلح فاجیسی لئے تو کامجاب ہیں تو اس لئے جب آپ ایس ڈی بنائیں اس لئے کہا جاتا ہے مالدین سے پوچھیں دوستوں سے پوچھیں اپنے ساتھ ازا سے پوچھیں اپنے آپ کے ساتھ بیٹھیں اپنے آپ کو بتائیں اچھے طریقے سے اس کو ڈراؤ کریں یہ نہ دیکھیں اگر آپ نے سیلپ کانفیڈنس لکھا ہے تو اس کو پورا ڈیفائن اس کے ایک ایک پرت کو کھولنے کی کوش یہی آپ کے بعد ٹائم ہے یہی آپ نے کرنا ہے اگر آپ نے اس لیول پر آپ نے آپ کو ٹھیک کر لیا تو پھر کوئی ٹی اٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود نیچرل رسپونس آپ کا خود بہود ہی آ جائے گا تو باہر تو اندر سے ہی جو ہے وہ ہی باہر آئے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی آپ کا جتنے بٹس آپ کا پروسس کر رہا ہے ذہن آپ نے اس کو ہی دیکھ رہے ہیں تو باقی تو اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے کتنے لاکھوں بٹس آپ کے ڈیٹا آپ کے منعین میں آ رہا ہے آپ ہی ادھر دیکھتے ہیں کتنے مظاہر چلے گے لیکن جو شعور نے چونکہ یہ چیزیں دیکھ لی ہوئی ہیں وہ ہمیں بار بار یہی دکھا رہا ہے لیکن اگر کوئی بندہ ہمارے علاوہ میں کوئی بندہ جس نے یہ پہلی دفعہ اس علاقے میں آیا اس کو بٹھاؤں گا نا وہ مجھے کوئی نئی بات بتا جائے گا اسی لئے کہا گیا کہ اکل پر رلائے نہ کریں اکل تو علم کے تابعہ ہے علم کو امپروو کریں آپ علم کو ایک ایسے امپروو کریں گے جب آپ اس کے اندر ڈیپس میں جائیں گے جیسے بھی ہم نے آپ کو اس آپ کے ہی میرٹس اور ڈی میرٹس کو جب ہم نے کراس ایک دوسرے سے میچ کیا تو وہ کنٹرڈکٹری ہو رہی ہیں اوپر آپ کچھ کہیں جب سپورٹسمن کی بات کرتے تو سپورٹسمن کا ضرف بہت بڑا ہوتا ہے ایتھلیٹ کا بڑا ضرف ہوتا ہے لیکن نیچے آگے آپ کہہ رہے ہیں موڈ میں آف ہو جاتا ہے پھر آپ جو آپ کی میرٹس ہیں وہ زیادہ ہیں ڈی میرٹس کام ہیں جب کسول جائیں دی میرٹس زیادہ لکھنے چاہیے میرٹس کام ہیں یہ لیٹس پیپل ڈیسائیڈ ہم نے تو اپنے لاغ انڈر ایسٹی میٹ کرنا ہے نہ آور ایسٹی میٹ کرنا ہے تو اس لیے سب سے زیادہ فکر ہے اس وقت اس میں ڈالیں آپ آج یہ میرٹس ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں آپ ایک ایک میرٹس کو جو آپ کا میرٹس کو پکڑیں سیلف کانٹویننس کو لکھیں ہم نے اصل کام اس پہ کرنا ہے جب ہم نے اس پہ صحیح طریقے سے کام کر کہ اپنے آپ کو سیٹ کر لی اپنے آپ کو تلاش کر لی یا اگر یہی آپ کے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آج ہم اس کو لوگ کرتے ہیں کل سے آپ سٹوریاں لکھنی شروع کر دیں میں آپ کے یہ میرٹس کی بیس پہ آپ کی ساری سٹوریاں کو تجزیہ دے دوں گا کہ بھئی آپ ادھر یہ لکھ رہے ادھر آپ غلط کر رہے ایسے کر لیتے لیکن جو میرا آپ کو تجزیہ ہے کہ اتنے ہیوی نہ لکھیں جن کو ثابت کرنا مشکل ہو جائے مشکل ہیں یہ آسان سادہ چیزیں لکھیں پلوانی کرتے تو لکھو یار لکھو میں پلوانی کرتا ہوں میں بھئی کھیت میں چارہ کاٹتا ہوں خوبی ہے والدان کے ساتھ دودھ ہوتا ہوں یہ آپ کر سکتے ہیں آپ کو پس منظرہ کریں زراعت میں میں لگا رہا تھا ہوں مجھے زراعت کے کام کر لیتا ہوں یہ نہ لکھیں کہ موڈ ایٹا ہے اس کے بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں آپ دیکھیں ہر جاندار نے اپنا بوجھ ہوت اٹھانا ہے اور یہ میرا بلیف سسٹم آپ کا یہ ہے کہ اللہ کے ہر کام میں مسلحت ہے جو انہوں نے کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ اللہ سے دعا مانگو ہے اللہ ان کے نصیب اچھے کر دے اکثر ماہ میں پس آتی ہیں بلکہ میرے اپنے بچوں کے بارے میں بھی یہی ہوتا ہے کم کھاتے ہیں کھانا چیزیں کم کھاتے ہیں میں پھر ایریٹیٹ ہو جاتا ہوں اگر اس پھل کے اوپر اللہ نے میرے بیٹے کا نام بیٹی کا نام لکھ دیا میں کیوں نہ اللہ سے مانگو ہے اللہ ان کے نصیب میں یہ کر دے دیکھیں بڑے بزرگی کیا کرتے تھے اللہ ساٹھے نصیب چنگے کر دے جوندے واسد دے رہے ہیں اللہ کے نبی نے بھی یہ کہا کہ آفیت کی دعا مانگے رزق تو متین ہے آفیت کی دعا مانگے دنیا میں کہاں کہاں بھی ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں یہ تو law of attraction جو ہے جس کو آپ کشیش کا کانون کہتے ہیں یہ سب سے strong کانون ہے everybody attract every other body with the force which is directly proportional to their center inversely proportional to their centers جو بھی ہے newton نے یہ ہی universal law کہا تھا تو وہ ہے بھی ایسا یہ ہر کوئی ایرکریسی کو کھینج رہا اپنی طرف تو اس لئے بھی بڑے light سے رکھیں ٹھیک ہے ok self confidence ہے hide کر دے نہ دیں ان کو let's they decide کہ yes that gentleman has the true self confidence let's they decide they is a loyal let's they decide they are honest آپ سے یہ لکھیں کہ yes میں ایلہ صبح اٹھتا ہوں yes بہت بڑی بڑا بڑا میریٹ ہے سورت نکل اور ڈیلی اٹھتا ہوں سردی ہے گرمی ہے باریش ہے اندی ہے توفان اٹھتا ہوں اٹھ کے چھرہ کاٹتا ہوں اگر کاٹتے ہیں تو جانور کو ڈالتا ہوں دودھ دھوتا ہوں نہیں دھوتے اگر یہ کرتے ہیں تو اگر سورت کے کیا کرتے ہیں وہ نماز پڑھتا ہوں لکھیں میریٹ ہے خوش رہتا ہوں ہر حال میں خوش رہنے کی کوشش کرتا ہوں انسانی کمزوریاں موجود ہیں کمزوری کے باوجود اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں نہیں یاد تبدیل کرتا ہوں flexible ہوں لکھیں یہ مطلب ہے یہ پرانی ہو گئے ہیں اتنے لوگوں نے لکھ دیا گسپٹ گئے ہیں یہاں سے آپ پھر آپ اس بات پر گوھر کریں کیوں جانا چاہتا ہے فوج میں یاد way of life ہے لیکن کیوں جانا چاہتے ہیں actual بات کو نکال لیں actual بات یہ ہے کہ میرا جذبہ اصل میں وطنگی بات دلی جانا گا میں نے بچ میں سے بات دیکھیں آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ میرا جذبہ وطنگی بات لیکن وہ نہیں ان کے سیلیکٹر کو آپ سیٹیسفائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں وہ یہ سوچ اس کے بعد کیا کریں گے کہ نہیں فوج جانا گے پھر کیا کریں گے کیسے یہی وہ سوال ہے جہاں پہ آپ غلط ہوتے ہیں اس کا ملاب انتہا پسند ہو گئے کیا جو بندہ فوج میں نہیں ہے وہ ملکہ آدم نہیں ہے کیا وہ بندہ جو فوج میں نہیں ہے آپ دیکھیں پھر وہی بات belief system کی آجاتی ہے اگر آپ کا دانا پانی ہے مقدر ہے رستے بنیں گے اللہ نے لکھ دیا تو بنیں گے تو پھر آپ کو انہوں تو یہ بات کہنے گے جی میں بنا ہوں جو میں چاہوں گا وہی کروں گا یہی وہ انتہا پسندی جو نظر آتی ہے یہاں سے آپ پکڑے جائیں گے وہ نہیں رکھیں گے flexible بندے کو رکھتے ہیں یہ بہت بہت بڑی quality ہے سپاہ گری کی سپاہ گری میں جو بندہ flexible نہیں ہے نا وہ خود بھی مرے گا دوسروں کو بھی مروائے گا لچک کرنی ہوتی ہے فوجی جو ہیں یہ سرطاپہ فوجی بڑے کمال ہوتے ہیں ان کے اندر وہ چیزیں بڑی اللہ نے خدادہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہم اسی بات کو continue کریں گے آپ اس کو دوبارہ لکھیں گے thank you اسلام علیکم